بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج یکم اکتوبر دو ہزار تئیس برود ستوار سولہ ربیل اول و مطابق چودہ سب انسانی سوچری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کرنے چاہاں آج کے نیز پریٹن کو امکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی فالکن کلپ کی ریاض میں پانچویں بینل قومی نمائش سعودی فالکن کلپ سکافتی اور تفریحی پروگرام کے تحت پانچویں سعودی بینل قومی فالکن اور شکار کی دس دروزہ نمائش کی مزبانی کی تیاری کر رہا ہے حرب لیوز کے مطابق ریاض کے شمار میں سعودی فالکن کلپ کے ہیڈ کوارٹر الملحلم کے علاقے میں پانچ سے چودہ اکتوبر تک منقض ہونے والی نمائش میں شکار کا قدیم کھیل بھی دکھایا جائے گا اس نمائش میں سعودی فالکن کے تحافظ اور سکوبصورت پرندے کی افضائش نسل کے لیے تنظیم کی ذمہ داریوں کو اجاہ کر کیا جائے گا اس نمائش کا مقصد قدیم کھیل میں دلچسپی رکھنے والے شائقین کی ضروریات کا مدنظر رکھتے ہوئے فالکن کے میدان میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو آگے بڑھانا ہے سعودی فالکن کے لیے خاص طور پر نایاب پرندوں کی افضائش اور دیکھبان میں رہنمائی کے لیے پور عظم ہے نئی جدہ مکہ شہرہ تعمیر کے آخری مراحل میں سعودی عرب میں شہرہوں کے نکران جنرل آتھارڈی کا کہنا ہے کہ جدہ مکہ مکرمہ کے نئی شہرہ تعمیر کے چوتھے اور آخری مرحلے میں ہیں آتھارڈی کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ نئی شہرہ پر ستر فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے چوتھے مرحلے میں بیس کلومیٹر جو ہے شہرہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے اکبان ٹھونٹ فور کے مطابق نئی تعمیر ہونے والی شہرہ کی مشموعی لمبائی تہتر کلومیٹر ہے جبکہ ترپن کلومیٹر پر گزشتہ تین مراحل میں کام مکمل کر لیا گیا ہے آتھارڈی کا کہنا ہے کہ نئی شہرہ کی تعمیر سے آزمین حج اور برونے ملک سے آنے والے عمرہ ظاہرین کو سہولت ہوگی نئی تعمیر ہونے والی شہرہ کو ائرپورٹ سے جوڑا جائے گا جسے برونے ملک سے آنے والے آزمین کو ڈریکٹ مکم کرمہ منتقل کرنے میں سہولت ہوگی اس کے علاوہ پرانی شہرہ جسے ہرمین روٹ کہا جاتا ہے پر ٹرافک رش میں کمی پاکے ہوگی نئی شہرہ جس کی لمبائی تہتر کلومیٹر ہے اس کے ہر جانب چار چار ٹریک بنائے گئے ہیں آزمین کو ائرپورٹ سے مکہ جانے میں پینتیس منٹ لگیں گے جسے انہیں وقت کی بچت ہوگی سعودی عرب میں گیارہ ہزار غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر دیئے گئے سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے گیارہ ہزار چار سو پینسٹ غیر قانونی تارکین گرفتار کیا گئے سعودی پریسنجنسی کے مطابع گرفتاریاں جو ہیں وہ 21 ستمبر سے 27 ستمبر کے جو ستمبر ہیں 2030 کے درمیان ہوئی ہیں غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ گرفتار ہونے والوں میں 7199 اقامہ لوگ کی خلاف وردی کر رہے تھے 2882 سرحدی قوانین اور جبکہ 1384 لیبر لوگ کی خلاف وردی میں گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ 711 لوگ سرحد بور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور چوتہ افراد جو ہیں وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیے ہیں غیر قانونی تارکین کو سہولت دینے پر بھی 15 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ریاض کی امارت میں آگ پر قابو پا لیا گیا نو گاڑیاں تباہ سعودی عرب میدان حکومت ریاض کی علوریہ ڈسٹرکٹ میں ہفتے کو ایک رہاشی امارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا سیول ڈیفنس ڈریکٹرٹ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ امارت میں لگنے والی آگ سے نو گاڑیاں جل کر تباہ ہوگی تاہم کوئی جانے نقصان نہیں ہوا سوچل میڈیا پر شیئر کی جانے والی تصویر میں سیول ڈیفنس کے فائر فائٹرز کو آگ پر قابو پاتے دیکھا جا سکتا ہے امارت کے ایک حصے کو نقصان پہنچا آت عزتگی کے اسباب کی تحقیقات کیچا رہی ہیں سعودی عرب میں سالانہ چالیس لاک ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے جس کی قیمت چالیس بلین ریال بنتی ہے سعودی عرب میں خوراک ضائع اور جو فضلے کی شہرہ تقریباً تینتیس فیصد تک پہنچ گئے ہیں جو کہ سالانہ چار ملین ٹن کے برابر ہیں جبکہ اس کی ماریت کا تخمینہ تقریباً چالیس بلین ریال سالانہ ہے یہ دازو شمار خوراک ضائع اور فضلے کو کم کرنے کے لیے قومی پروگرام کے ذریعے کیے گئے ایک ریسرچ میں سامنے آئے ہیں جو کہ ایک جو جنرل فوڈ آتھارٹی ہے جو کہ ہر سال انتیس ستمبر کو منائے جانے والے خوراک کے ذہا پر عالمی دین کے موقع پر جو ہیں وہ آگاہ کرتی ہے انہوں نے یہ بیداری محام شروع کی ہے کیا ہوا جو ٹانگیں نہیں ہیں غانم المفتاہ نے ہاتھوں کے ظہارے تواف کیا قدر ورڈ کپ میں عالمی سطح پر شہرت پانے والے معذور غانم المفتاہ نے عمرہ ادا کیا سبق نیوز کے مطابق قطری شہری غانم محمد المفتاہ پیدایشی طور پر نشلے دھڑ سے محروم ہیں سوشل میڈیا پر لاکھوں فالورز ہیں اور انہیں ایک ہیرو کے طور پر جانا چاہتا ہے گزشتہ سال قطر میں فوٹبال ورڈ کپ کے موقع پر اٹھارہ سالہ جو غانم المفتاہ ہیں اس نے افضتہ ہی تقریب میں امریکی فنکار مارگن فری مین کے ہمراہ مثالی مقالمہ پیش کیا تھا غانم المفتاہ نے عمرہ دائیگی کے دوران کعبہ کا تواف کرسی پر کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کے سہارے کیا انہوں نے قرآن کریم کے آیت بھی پڑھی جس کا درجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ان کا کہنا تھا کیا ہوا اگر میری ٹانگیں نہیں ہیں میرے رب نے مجھے عظیم نعمت مضبوط ہاتھوں سے تو نمازہ ہے جو میرے لئے ٹانگوں کے مضبادل ہیں اور میں ان پر ہی توافع بیت اللہ کروں گا مجدو حرم کی انتظامی نہیں ہوئے عمرہ کی ادائیگی کے دوران ہر ممکن سہولت فرام کی سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی مدد کی تاکہ وہ اہرام سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے توافع بیت اللہ کرسکیں واضح رہے غانم المفتا پیدائشی طور پر جس مرز میں مبترہ ہیں وہ دنیا میں نادر ہیں 25000 لوگوں میں سے کوئی ہے کہ اس مرز کا شکار ہو سکتا ہے جس میں نوملود کے نشلے دھڑ کی نشونما نہیں ہوتی آج سے الباہہ میں شاہ فیصل روڈ پر ٹریفک کا رخ مور دیا جائے گا جنرل آتھارٹی برائیٹ جو روڈ سے اس نے کہا ہے کہ الباہہ علاقے میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز روڈ پر ٹریفک کے مورنے پر عمل درامہ شروع کیا جائے گا آتھارٹی نے وضاحت کی ہے کہ جو مختلف کام ہے جو وہاں پر منٹنس کا اس کی وجہ سے اس کو کیا جا رہا ہے اور یہ تیس دن تک چلتا رہے گا گاڑیوں کی انشورنس نہ ہونے پر آج سے الیکٹرونک طور پر مخالفے آئیں گے آج اکتوبر یکم سے جو ہے ٹریفک پر آٹومیٹک جو انشورنس نہ ہونے کی جو خلاوردی ہے اس کا پتہ لگانے کا کام شروع کر دیا جائے گا جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے وضاحت کی ہے کہ خلاوردی کی آٹومیٹک نگرانی سڑکوں پر چلنے والی تمام گاڑیوں کی کیچائے گی جن کی انشورنس نہیں ہوگی اور گزشتہ سال کے آخر میں محکمہ ٹریفک نے سات خلاوردیاں ایسی تھی جس کو آٹومیٹک نگرانی میں ڈالنے کا کہا تھا جس میں کارڈی کو پارکنگ کے لیے مقصود جو جگہیں ہیں وہاں پر پارک نہ کرنا شامل تھا دوسری خلاوردی جو تھی وہ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے وضن اور اس کی جو طول و آرز کی پیمائش کے حوالے سے تھی تیسرا غیر واضح یا خراب نمبر پریٹ والی گاڑی چلانا اور تیسرا جو ریمپ میٹرنگ تھی یعنی کہ گاڑی کے جو روڈ چلانے کے ٹرافک خلاوردیاں تھی ریگولیشنز تھی اور اس کے علاوہ جو خلاوردیوں میں ٹرکوں اور بھاری سامان کا کسیر لین والی سڑک پر دائیں لین میں گاڑی چلانے میں جو نگامی ہے جبکہ چھٹی خلاوردی رات کے وقت یا موسمی حالات میں گاڑی چلانا جب گاڑی کے جو غیر ضروری جو لائٹس ہیں استعمال نہ کرنا یعنی کہ موسم خراب ہونے کی صورت میں اور ساتھویں خلاوردی جو تھی وہ سڑک پر جو فوٹ پاٹ پر گاڑی چلانا وہ بھی اس میں شامل تھا خلیجی ملکوں کے تین شہر موسم سرما میں سیاحت کے لیے بہترین قرار خلیجی ممالک کے تین شہر موسم سرما میں ٹورزم کے لیے بہترین قرار دیے گئے ہیں جو لوین دبائی ویب سائٹ کے مطابق گولف کوپریشنل جو ممالک میں موسم سرما جو ہے اس میں جو ہے وہ راحت کا باعث بنتے ہیں راحت کا احساس پورے خطے میں پھیل جاتا ہے تین جی سی سی کے شہر ایسے ہیں جنہیں بہترین مقامات سے ٹاپ ٹائن میں شامل کیا گیا ہے ٹریول بیک کے ایک سروے میں چون فیصد سے زیادہ برطانوی چھوٹیوں پر جانا ضروری سمجھتے ہیں جو خاص طور پر صدیوں میں ان کی ذہنی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور جو سب سے پہلے جو ہے وہ سینٹا گو چلی ہے کیپٹان دوسرے نمبر پر ہاں یوئی تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے چوتھے نمبر پر کمپوڈیا ہے اور پانچے نمبر پر دوہا قطر ہے اور چھڑے نمبر پر جو ہے بورا بورا فرانسیسی ہے ساتھ میں پر ابودبی اور آٹھ میں پر بنکاک اور نوے پر مراکش اور اس کے بعد نمبر دس پر ڈومینکن ریپبلک میں جو پنٹا کانا ہے اس کو رکھا گیا ہے ریٹائرڈ سعودی استاد کی سکول آمد پر طلبہ کی طرف سے والہانہ استقبال کا منظر سعودی عرب میں جزان کے ایک سکول میں جو ریٹائرڈ استاد ہے اس کی سکول آمد پر طلبہ کی طرف سے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا سوشل میڈیا پر پوست کی کہ ایک ویڈیو میں طلبہ کو اپنے استاد یاسین رفائی کے ساتھ والہانہ انداز میں لپٹتے اسے چومتے اور ان کے لیے نعرے لگاتے دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کے سعودی عرب اکاؤنٹ کی طرف سے شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں سکول کے طلبہ کو اپنے ریٹائر استاد یاسین جو رفائی ہیں ان کے ساتھ ترانوے قومی دن کی تقریب جو ہو رہی تھی اس میں ایک خوشی کے ساتھ جشن مناتے دیکھا گیا یاسین الرفائی سعودی عرب کے ترانوے قومی دن کے موقع پر سکول آئے تو بچوں نے ان کا والہانہ انداز میں استقبال کیا ویزر ویزے پر ایکسپائری کی تاریخ کیسے درست کرائیں جوزاد کے اوٹوٹر پر ویزر ویزے کے بارے میں ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ موبائل اپلیکیشن پر اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے ویزر ویزر ویزے کی مدد کے بارے میں چیک کیا تو ایکسپائری کی تاریخ دوہزار انیس ظاہر ہو رہی تھی جبکہ لیپ ٹاپ پر اپشر پلیٹ فارم پر ویزے کی ایکسپائری تاریخ جو تھی وہ دوہزار تیس طرح اچھا ہے درست تاریخ کیا ہوگی اب اپشر اپلیکیشن پر تاریخ کو درست کس طرح کرائیں چاہے سوال کے جواب میں جوزاد کا کہنا تھا اس صورت میں جب ٹیکنیکل مسئلہ درپیش ہو تو آپ حل کے لیے شعبہ ٹیکنیکل سرف سے سر جو کریں جس کا ٹال فری نمبر نائن ٹو زیرو زیرو ٹو زیرو فور سیرو فائیو ہے اس نمبر پر کال کر کے اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان کے سوالات کا جواب دینے پر حل کیا جائے گا واضح رہے بعض اوقات موبائل اپلیکیشن پر ٹیکنیکل فورڈ سے معلومات غلط ظاہر ہو جاتی ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے آپ جو آفیس ٹائمنگ ہے اس کے ذران ٹیکنیکل سفسس کے شعبے سے رجوع کر سکتے ہیں جہاں موجود اہلکار مسئلے کو حل کر دیتے ہیں وزیڈ ویزے کو اکامہ میں تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ اہلیہ اور بیٹی کو وزیڈ ویزے پر بلایا ہے یہاں ٹیچر کے طور پر جواب کرتا ہوں کیا ٹیچر کے پیشے پر موجود لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے وزیڈ ویزے کو اکامہ میں تبدیل کرا سکیں سوال کے جواب میں جوازات کہنا تھا وزیڈ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقررہ مدد ختم ہونے سے پہلے واپس لوٹ چائیں وزیڈ ویزے کو اکامہ میں تبدیل کرنے کے لیے قانونی طور پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے واضح ہے سعودی عرب کے امیگریشن قانون میں وزیڈ ویزے کی مدد میں مہانہ بنیاد پر توسیق کرائی جا سکتی ہے وزیڈ ویزے کی تہائی مدد ختم ہونے سے پہلے وزیڈ کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدد کے دوران اپنے ملک میں واپس چلے چائیں یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن نامزید اور احمق خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام چھے بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائکو اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھیں گا السلام علیکم